موسیقی دوستو آج کے ہمارے اس اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان فلم اور ٹیلی ویژن جگت کی جانی مانی چرچت ابھی نیتری ہیمانی شیوپوری ہیمانی شیوپوری کی ایک بہت ہی خاص بات ہے کہ اپنے پچھلے چالیس سال کے کیریئر میں انہوں نے جتنی کھیاتی جتنی پرسدھی فلمز میں پائی ہے اتنی ہی کھیاتی اور چرچت وہ رہی ہیں اپنی ٹیلی ویژن کیریئر میں سو سے زیادے فلمیں اور درجنوں سیریز کرنے کے بعد وہ آج تھییٹر میں بھی اتنی ہی ایکٹیو ہیں جتنی وہ چالیس سال پہلے جب انہوں نے نیسٹی پاس کیا تھا نیشنل سکل دراما سے تب جتنی ایکٹیو تھی آج بھی وہ اتنی ہی ایکٹیو ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں اپنے اس خاص بہمان ہیمانی شیوپوری سے ہیمانی جی آپ کا در اینفلوینسر ٹاکس میں بہت بہت سواگت ہے سنیماند اتول جی ایسی پلیزر تبی بات کرنے پر انفلوینسر ٹاکس اور ایمیری تھانکفل کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے بھی سمیہ مل گیا کہ میں اس در اینفلوینسر ٹاکس کا حصہ بن پائی بلکل آپ اتنا بیزی پشلے دنوں میں رہے ہیں اور پھر بھی آپ نے سمیہ نکال لیا ایک دن کا بھی آپ کو بریک ملا اور آپ نے سمیہ نکال لیا we really thank you for that ایمانی جی قریب چالیس برس کا آپ کا ایک لمبا اتحاس ایک لمبا سٹرگل رہا ہے اور اس کے بارے میں ہم دیرے دیرے بات کریں گے لیکن شروعات میں بالکل شروع سے کرنا چاہتا ہوں جی دیرہ دون سکول اور ابھینای کا شوق تو یہ کیسے شروعات ہو اس کی شروعات تو مہین سے بھی جہاں سے آپ نے کہا دیرہ دون اور دون سکول میں میرے پاپا پڑھاتی تھی جو کی ہندوستان کا پان اپ دے فارموز سکول ہے اور پبلک سکول اور چوکی پاپا پڑھاتے تھی تو مجھے بھی وہاں پڑھنے کا افسر ملا پورا بوئی سکول ہے اور وہاں پہ ہم کچھ ماسٹرز کی لڑکیاں ہوتی تھی تو میرے گیار سے وہیں سے پریپریشن ملا کیونکہ پہاڑوں کے اوپر لکھا ہے کیونکہ پہاڑوں کے اوپر لکھا ہے ہمارے گھر میں ہمیشہ سایتھیک سا ماہول رہتا تھا اور ہاتھتے کار آتے تھے ہمارے گھر میں سایتھے گوشتیاں ہوتی تھی بھگو چارن بھرمام بتلال ناغر جی ہمارے گھر میں آتے تھے تو بڑا ایک تھوڑا سا انٹیلیکچول سا ماہول تھا انٹیلیکچول کہنا in a good sense میں کہہ رہا ہے اور پاپا انکاریج کرتے تھے کیونکہ وہ کلکتہ میں رہ چکے تھے اور کی پاسنالٹی کو ڈیویلپ کرنے کے لئے تو پاپا پینٹنگ کے سکول میں ہم لوگ پینٹنگ کی کلاس میں جاتے تھے بھارت ناغٹیم سیکھتی تھی سوچے آپ اس ٹائم تو یوں پی تھا اور اب تو اتراخن کا ایسا ہو گیا دیرہ دوں لیکن اس وقت بھارت ناغٹیم سیکھنے کے لئے جاتی تھی میں اور میوزک کی کلاسز بھی اٹینڈ کیونکہ پاپا اس بات میں بھارت ناغٹیم سیکھتی تھی آپ کی پسنالٹی کا اول راونڈ ڈیویلپمنٹ ہونا چاہیے اور دیرے دیرے سکون پلیز میں ایکٹنگ کرنے لگی اور بڑا مہرہ بھی آتا تھا سب عوارڈ بھی جیتے میں نے ایرمیمبر ایک سا مطلب تین سال لگاتا اور بیسٹ اکٹرز کب جیتا تو مجھے یاد ہے ہمانی بھارت ناغٹیم میں 45 50 years پہلے کی بات کر رہی ہوں 45 years آتی کچھ سکتا تھا کہ اپنا کریئر خاص کر UP میں تو پڑھنے میں میں اشیار کی تو اس وقت ایسا تھا کہ جو پڑھنے میں اشیار ہوتے تھے وہ لوگ سائنس میں گز جاتے تھے اور جو لوگ ڈالے وہ آرٹس میں چلے جاتے تھے تو میں نے بھی سائنس میں پڑا شروع میں سپنے تھے نیورو سرجن بننے کے لئے یا پھر بیوکیمیسٹری میں جانا چاہتی تھی تو بی ایسی کیا پھر ایمیسی ارگانی کیمیسٹری کیا لیکن تھییٹر میں ہمیشہ میں کرتی رہی اور جو ایرمیبر بی ایسی ایمیسی میں سبھے سے لے کے تین چار بجے بڑا ڈرائی سا وقت بیٹتا تھا اور شام کو جو تھییٹر کرتی دو گھنٹے میں مزہ آتا تھا لیکن تبھی بھی نہیں سوچا کی میں اس کو از ا پروفیشن لے سکتی مجھے ایمیسی میں ہم لوگ ایک گروپ کے ساتھ ہم لوگ بریکت کا 3 پینی آپیر کر رہے تین پیسے کی نوٹنکی تب نسٹی راشتری ریناٹے ویدیالے سے کچھ سٹوڈنس آئے نسٹی اور انہوں نے ہماری ورکشاپ لی تب مجھے پتا چلا کی نسٹی نام کی ایک سانستہ ہے جو آپ کو بقاعدہ تھییٹر میں ٹرین کرتی ہے تب میرے باتی جلی اور جسے کی میں نے کہا یہاں مجھے جانا ہے اور اسی دوران میرے باتایا تھا کہ پڑھنے میں اشیار تھی مجھے مس عبراوٹ پڑھنے کی سکولرشپ مل جائی کی 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 امریکہ جانا تھا ویزا کے لئے میں انٹریو دے دیا ساتھ میرے انٹریو دے دیا اور میرا تیلیکشن ہو گیا اور جب لیٹر آیا سیلیکشن کا تب میں جب بھائیہ میں کہ میں امریکہ نہیں جا رہی ہوں میں تو ملی جا رہی راجتی ناٹھ بتا رائے چھوٹا شہر میں کیا ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے تو میں بھڑ جی می فاظر بھڑ جی 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 میں بھی ہوشی آرہی اور پھر یہ تھا کہ بھئی دیکھو ویدیش پڑنے جا رہی ہے بہت بہت بڑی بھڑی بھڑ جی خاص کر ہم اترا کنڈی پاڑیوں کی اس میں تو جب لوگوں کو یہ پتا چلا کی بھئی یہ تو وہاں جا رہی ہے اینیس جی تو بھڑ جی لڑکی کا تو دماغ خراب ہوگی میرے گھر پیوار والے میرے خلاف صرف پاپا نے میرا ساتھ بیا پاپا نے سمجھا دیکھو بیٹا امریکا ہو آؤ تھیاٹر تو آکے بھی کر سکتیو وہاں پر تاڈی کرو ویدی پاپا پاپا سے ایک بات بولی کی میں نے پاپا دیکھو ہو سکتا ہے میرے پاس جب میں چالیس سال کی ہوں میں تب بات کری چالیس پار کر چکی میرے پاس بہت پیسہ ہو لیکن میرے دل ملال نہیں رہنا چاہیے میرا سپنا تھا میرے پاپا بات سن کے ہل گئے انہوں نے بولا نہیں تو گو ٹو اینس جی اور وہ خود میرے آگے کارن جی بولیے پاپا ملال پاپا سن کہ ٹھیک ہے تو ایسے میں تھیٹر میں آگی ایسے میرا تھیٹر پراتی میرا چرنی شروع ہو گی راشتی نانٹے راشتی نینس دی مین اچھا یہ تو clear ہو گیا ہمانی جی کی you were پاپا ڈاٹر تو پاپا نے ہاتھ اور گھر کے میمبر ممی برادر آہ میرے بھائی وہ اس فیلد میں بالکل انٹریسٹر نہیں تھا ممی گات بہت اچھا تھی پر انکو یہ لگتا تھا ہمیشہ کہ یہ کارتی ہے گھر کا کام سیکھنا چاہیے کل اس کی شادی ہو جائے تو می فادر ہمیشہ انہوں نے میرا سادیا کہتا ہے کیوں بیٹے کو نہیں بولتی میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں برابر ہیں مجھل اس وقت تیو سو پرگریسیو ان کو یہ تھا کہ بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں تو مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کہ میں اپنے بھائی سے کم تھی اور انہوں نے کہا کہ کھانا کھانا بنانا بیٹی اس کو شوق ہے تو بنایے نہیں تو اس کو جو اسمان کر رہا ہے لیٹا سٹاڈی اس کو ڈیویٹ کی تیاری کرنے دو اس کا پروگرام ہے ڈانس کا اس کو اس کی تیاری کرنے دو تو ٹھیک ہے پھر ممی کہتی تھی جاؤ اچھا کرو پر اپنے کام کرنا تو آنا چھیے گھر کیسے سنبھالوں گی جیسے تپکر میڈل کلاس گرہنی کا خیال ہوتا ہے شیوز رائی کیونکہ کی تیاری میں سب کچھ سمبھالنا پڑا بیلکل بیلکل اچھا اس زمانے میں آپ نیشنل اسکلوگ جرما آگئے اور ایکٹنگ ایز ایک کیریئر آپ نے چوز کیا لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگا کہ ہم تھیاری کر رہے ہیں کیا فیلم آپ کا اس وقت ایک ٹارگٹ نہیں تھا بیمبی نہیں بجی نہیں یہ بڑی بچیتر سی بات ہے کی مطب کئی لوگ جیسے کی راتنہ پاتک شاہ ایک سال سینئر تو یہ لوگ ان لوگوں نے تو تائے کر لیا تا ہم کو سیدھے بمبی جانا ہے لیکن مجھے ایتر میں کارن جی سے بہت انفلوئنس تھی کہ تھیاری میں مرنا ہے اور تھیاری میں ہی جینا ہے اور مطلب میرے کو اس وقت جب ہم لوگ سیریل بن رہا تھا جو جو دیلی سوپ تو مجھے آیا تھا اس وقت چھوٹکی کے رول کے لئے تو تو میں نے تو بلکل مانا کیونکہ میں اس وقت کیونکہ میں نے مطلب سب سے لڑائی کر کے اپنے شہر سے اپنے فاملیز کہ بھئی میں تو اپنی پروفیشن میں تو کیسے اب UP میں تو بلکل ماہول نہیں تھا کہ تھیاری سے آپ اپنا جیوان یاپن کر سکتے تھے تو میں نے پہلے NSD کی ریپیٹری کمپنی تھی جو کی ریپیٹری کی طرح ناٹک کرتی تھی اس کو جو جائن کیا چھ سو روپے ملتے پھے ہم کو سٹائپن اس اپرینٹس اس میں گزارا کرنا کرائے کا مکان لینا اور اسی میں گزارا کرنا اور پھر ریپیٹری کیا پہلے تو اپرینٹس تھے پھر ای جوائن ریپیٹری کیونکہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی تھی اور یہ تھا کہ میں گھر سے بڑا مجھ سوابیوان بہت تھا کہ گھر سے ایک پیسہ نہیں لگی تو اس لئے مجھے حالانکہ میرا سپنا تھا کہ واپس آ کر اپنے کشیتر میں کچھ کام کرو تو میں بیچ پہ چھٹیوں میں جاتی تھی کوئی تھی تھیارر ورکشاپ کر لیا ناٹک کر لیا ناٹک بھی کیے میں نے دو تین چھتریاں کیا مہن راکش جی کا اور ساہرانپور میں بھی جا کر بچوں کی ورکشاپ لی لیکن وہاں پر آپ کا جیونیابن مشکل تھا تو کریئر فالو کرنے کے لئے تھیارٹر میں مجھے ریپٹری جوائن کرنا پڑا اور میں وہاں دس سال رہی اور کبھی بھی مجھے نہیں لگا کہ میں فلموں میں چلی جاؤں ہاں دس سال کے بعد جب ہو گئے اور ایک کہاں اپرینٹس سے میں اگریڈ آٹس جب بن گئی تھی سارے لیڈ رولز کر رہی تھی تو تب مجھے دوبارہ جب ہم لوگ ریپٹری میں کیا کر دیتے توور کرتے تھی ڈیفرن شکوں میں گاہوں میں بھی جا کے ایدر گجرات کے گاہوں میں اور بومبے اور پینگلور سٹیز میں بھی جاتے میٹرپولٹن سٹیز میں تو بومبے میں ہمارے ناتکوں کے شور تھے تھا شرولا پانسی کول جی کا ڈیریکٹڈ اور ڈی ایم شا کا مترو مرجانی یہ میرے بہت فیمیس ناتک ہے اور رام گupal بجاج جی کی سوری کی انتن کے رن سے تو پانچ چھے ناتک تھے جن میں میرا میری مکھے بومی کاتی اور سب الگ الگ پرکار کے تھے تو بامبئی میں بہت فیمیس ناتک چھے ایک سیریل بن رہا تھا ہمراہی تو اس کے بھی لے گھت بائی چانس منور شام جوشی ہی تھے جنہوں نے ہم لوگ لکھا تھا تو ہم منور شام جوشی سے رائٹر ڈیریکٹر کمر سنا جی نے پوچھا تھا کہ دلی میں ہے کوئی ایکٹرس ان کو ایک رول تھی رول تھا دیو کی پوچھائی اس کے لئے ان کو بومبے میں ایکٹرس نہیں ملی تو نے پوچھا دلی میں ہے تو منور شام جوشی نے بولا ہے تو ایک کہ میں تھوڑا پاک ہے اس کو جب ہم لوگ میں پوچھا تھا تو اس نے ساپ منا کر دیا تھا کہ میں تھیٹر نہیں چھوڑوں گی تو اب تم تو باپ کر لو شاید وہ ماان جائے تو انہوں نے ہمراہی کے لئے اپروچ کیا اس طرح میں میرے ہزبن بھی زندہ تھے ان کو بھی گیاں شکوری ان کو بھی اپر کیا تو وہ مجھ سے زیادہ کین تھے کیونکہ وہ جانتے تھے وہ فلم کی پاک کراؤن کیونکہ وہ فلم بھی کار چکے تھے راج شری کی بابول اور گانشپوری کارشپوری جی کے کازن برادر تھے تو وہ ہی وہ ملیار تھے بومبے سے لیکن میں یو پی کے چھوٹے شہر تے مجھے تو مجھے تو فلموں سے بڑا در لگتا تھا میں ہمیشہ کیانگی سے کہتی تھی بھئی تم جاؤ تم جاؤ فلموں میں چھوٹے کرو میں تیارٹر سے میں اپنی گرستی سمالو ہی اس ٹائم مجھے اگرے ملنے لگے تیارے کے مجھے گرستی کھانا وانا بنا کے پر جاتے تھے ریپٹوی آ کے پھر دھر کا کام کرنا تو اس میں میں تیارٹر کرنے میں خوش تیارٹر لیکن جب جب آپر ملا ہمراہی کا گان جی کو بھی رول ملا تو گان نے کہا یہ بہت اچھا ہے we should do it تو تب مجھے تگا کہ ایک کلکار کے جیون میں ٹائم آتا ہے کہ آپ ایک جگہ پیک کر چکے تو اس کے بعد کیا نیکس لیول جی پلکل نیکس لیول کیا تو I accepted دیو کی بھو جائی اور ہم لوگ سب تلی بہت پوپلر وہ ایک کریکٹر ہوا ہے دیو کی بھو جائی تو بہت پوپلر ہوا اور پھر مطلب میں پہلے نہیں تو جب میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتاتیوں کہ میں جب دلی میں ہم لوگ میور ویہار پہلے وہ جمنا پار لوگ جو سٹرگلرز لوگ تھے جمنا پار رہتے تھے ہالانکہ مہیور ویہار بڑی بہت 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 اس time تو وہ ایسی بلکل بلکل سٹرگلرز کی رہنے کی جگہ ہم لوگ چارٹر بس جو ہوتی تھی وہ سبے کیونکہ ریپرٹری کے تائمینگ اگر پر فورمانس نہ ہو رہی تو وہ ہی تھا 9 to 5 تو ہم لوگ سبے بس آفیس بھی جانے بیٹھے تو ایسی جو باتشیت ہوتی تھی کہ بھئی تم کیا کرتی روز آتے جاتے جیسے سکتا ہے تہیٹر بھی پر فیشن ہو سکتا ہے تو میں ہمرا ہی میں بےو کی بہجا ہی بن گئی اس کے بعد مجھے کسی کو بتانے کے ضرورت مھی پڑی کی میں کیا کرتی ہوں مطلب اسینا popular تھاؤ کہ ارہ ہاں یہ تو اچھا تم TV میں ایک تیو تیو اور جو شہر کے لوگ میرا حسی اڑانے لگے تھے تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ جب دیو کی بھوجہ ایتنا فیموس ہوا تو میرا جب میں دہرہ دنگ گئی تو میرا ٹاؤن ہال میں ناغری کا بھرندن کیا آرے واہ ہاں مجھے بھیکم کیا تو ایسے ہم لوگ بمبائی آگئے کوئی جان پہچان نہیں تھی کسی کے ساتھ اور نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا نہ جب میں کچھ پیسے تھے لیکن وہ یا ہوتے اور آپ کو اپنی ایک confidence رہتے ہیں اپنے اپنے talent پہ ایک passion ہوتا ہے بھٹ ساب کی جو چھوٹی سی دیرہ دون کی بیٹی دو سال پہلے آپ کو اترہ کھنڈ میں سب سے بڑا سمان ملا تو یہ ایک بڑا ہی لمبا سفر رہا دوہزار اٹھارہ میں ملا تھا سمانہ ایک چیز دیکھی ہم نے اتنے لمبے سفر میں ہمانی جی میں نے یہ دیکھا ہے نوٹ کیا ہے کہ آپ کا فلم اور ٹیلیویزن دونوں کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایک ساتھ لے کے چلی ہے دونوں آپ کا پیرلل چلا ہے ہاں کوشش کی جی اور ساتھ میں میں تھییٹر بھی آپ کا تھییٹر بھی سلتا رہا تو یہ بیلنس آپ نے کیسے کیا فلم میں ٹھیک ہے تھییٹر سے ٹیلیویزن میں آنا ایک پروگریشن ہو گیا اس کے بعد فلم میں جانا ایک پروگریشن لیکن جنرلی پھر پیچھے مڑ کے سمیں بھی نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ کوئی چاہتا نہیں ہے لیکن آپ نے بڑے اس سے منیج کیا ساتھ ساتھ سیلز بھی آتے رہے فلم میں بھی آتی رہی تو یہ کیسے آپ نے ایک منیج کیا یہ بڑا مشکل سا بیلنس مشکل تھا کیا تھا شروع میں ابھی تو ٹی وی کرنا مطلب ویسا نہیں سمجھا جاتا لیکن جس وقت میں ٹی وی کر رہی تھی تو اس وقت ٹی وی کو یوں سوتیلا بھائی کی طرف یا جاتا تھا کہ فلم تو بڑی چیز ہوتی تھی ٹی وی مطلب ہاں ہاں ایسی مطلب اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ٹی وی سے فلم میں بھی آیا جا سکتا ہے حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کو پروف کیا آج کل تو خیر آم بات ہے لیکن اس وقت بہت کم لوگ یہ ٹرانسیشن میں جائے ہیں لیکن چونکہ جب فلم میں کرنے لگی اور جو میرا پہلا ہی کمارشنل بریک تھا ہم آپ کے کون وہ اتنے بڑی ہیٹ ہوئی اس کے بعد کل جے کرنے لگی لیکن میں نے اس کا پیچھے خریزن تھا کہ میں خوش کرتی کہ سال میں یا دو سال میں ایک ٹی وی سیریل ضرور کروں اور اس وقت یہ میں تب کی بات کری ہوں انہی نائنٹیز لوگ مجھے کہتے ہیں تو باگل ہو کیا اتنے اچھے اچھے بینر کے فلمیں کر رہے ہو رائے رائے سوچ پر جاتیا تو دھرما پردکشن تو یاشراج تو سبحاش گئی ٹی وی کیوں کر رہی ہو تو میرے پاس یہی چواب تھا مجھے لگ یہ میں نے تاہا کہ بھئیہ میں ٹی وی سے جتنی بھی مجھے جو ملی شہرک ملی لوگ مجھے جاننے لگے وہ میری ٹی وی کی وجہ سے جانے تو میں ایسی نہیں کہ جس سیڈی سے چڑی ہوں اس کو میں لاکھ ماتوں تو حالانکہ تھوڑی پروبلمز بھی ہوئی کچھ کچھ لیکن پھر بھی میرا یہ میں تھوڑی زدی ڈیفرنٹ قسم کی لڑکی ہمیشہ میں نے وہی کیا جو میرا من تو میں ہمیشہ کرتی تھی کہ میں نے کہ نہیں مجھے بھی مجھے 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 اپنے پیر جوانے میں ٹی وی نے بہت مدد کیا اور بعد میں تو ایک وقت ایسا آگیا جب مسٹر بچان بھی آگئے ٹی وی میں مسٹر بچان کے کریر پو ٹی وی نے سمالا تو تب I remember میں ایک فلم کر رہی رجشری کی میں پریم کی دعوانی ہو اس میں ابھی شیخ بھی تھا اور کرشما بھی تھی مجھے یاد ہے کہ میں آتے تھی سیریل کی شوٹنگ سے ابھی شیخ بلتا نیس 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 لوگ سمجھنے لگے تی ٹی وی ایسا نہیں کیونکی مسٹر بچان بہتے بہت سارے تکنیشن کو ٹی وی نے کام دیا ہے تو اس طرح سے ایک بیلنس بنا کے رکھا اور جہاں تک تھی بات ہے کہ تھی میرا پہلا پیار ہے اور پہلا پیار کو آپ کبھی بھولتے نہیں ہیں تو او بیسے بھی مجھے تھی تھی ٹر کرنے میں جو ساتیس مجھے بھولتے بھولتے لیکن میں ہمیشہ جیسے لوگ آج جیسے آپ سوچوں کہ detoxification کے لئے جاتے ہے rejuvenation تو theater میرے لئے ایک طرح سے rejuvenation ہے اور جی تو rejuvenate to go back to your roots اس طرح کا theater اس لئے میں ہمیشہ theater کرتی دی بمبئی آگئی تو میرا theater سے دوارہ ایسے جوڑا کی ممبئی university ہے تو وہاں پر مجھے بھلایا گیا پڑھانے کے لئے ستوزن کو تو سمیہ ہوتا تھا تو میں جاتی تھی classes لیتی ڈیریکٹ کرتی تھی place اور میں آپ کو بتاؤ کہ جب میرے father کی death ہو تو مجھے لگا کہ میں کیسے ان کو سردھانجلی دوں کیونکhi میرے father نے اگر مجھے سپورٹ نہ کیا ہوتا تو شاید میں آج وہاں نہیں ہوتی جہاں پر میں سوچا کیا گا میرے تو theater میرا strong point ہے میرے papa لکھتے تھی تو میں ان کی بردی پر انی کی لکھی کہانی سنہری سپنے کا منچن کیا نسڈ کے دوارہ workshop لی اترہ خان کے لوگوں کو پر کیا ایک مہنے اور ستہانی کا منچن کیا بہت سفل اور میں کوشش یہ تھی ہر سال میں جاؤ اور اپنے papa کی پونت تھی میں ان کی کوئی کرتی کروں یا کچ بھی ان کی کوئی کہانی جی جی آپ نے 1982 میں پاس آؤٹ گیا تھا تو اس وقت کا نیشنل سکل آب دراما میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو وہاں پر آج فلم انڈاستری میں ہیں وہ کچھ گینے چنے لوگ ہیں جو NSD کے گئے ہیں وہاں پر سپیشلی میل ایکٹرز تو ہیں پی میل تو دو تین چار کو آپ کر سکتے ہیں جو فنگر ٹپس میں تو ایسا کیا ہے جو وہاں کے لوگوں میں لیکن میں انڈاستری میں دیکھتا ہوں تو لوگ NSD کے ٹرین لوگوں کو بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ویری پروفیشنل جی جی آج کل لیکن اطول جی میں بولا بولنا چاہوں گی جس وقت میں انڈاستری انٹر کیا تھا 90 میں اس وقت NSD کے لوگوں کو اتنی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے لوگوں یہ امیج تھی کہ NSD کے لوگ مطلب دوب جاتے ہیں اس کا ریزن لیکن دیر تیرے لوگوں کا نظریہ بدلا فلم انڈاستری تھا اور آج کل تو اگر کوئی بولتا ہے کہ NSD سے بڑی عزت سے اس کا بیلکم کیا جاتا ہے مجھے ایسا بولا گیا کئی بار ایسی کیوں تم بلکل نہیں لگتی کہ نس جو مطلب انہ گونو ہوئے نس لوگوں کے ایسی ایمیج تھی وہ بہت جیادہ سوال ایک دھائنہ تھی ہاں ہاں مطلب شاید کچھ actors گئے تھے وہ very fine actors I don't want to take their names and everybody knows about it تو maybe they built all around themselves or whatever تو اس کی وجہ سے آج کل بلکل بات جو آپ نے کہی آج کل تو بلکل اور آج کل تو ایسا رہا جو لوگ NSD سے نہیں ہے وہ کچھ ایک دن کا وہ نسڈ میں چلے جاتے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم NSD سے آئے ہیں ہاں ہاں یہ کچھ بیری healthy trend اور ایم بیری پراؤڈ کی NSD کے لوگوں کو welcome کیا رہا ہے اور کچھ سالوں سے بدل گیا لوگوں کا نظر گیا کیونکہ یہ کی جو ستھاپنا ہوئی ہے وہ theater کے لئے ہوئی تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج NSD میں جو لوگ ہیں یا NSD جو اپنا کردار کیا اس چیز کے لئے نبھا رہا ہے کہ theater کو revive کرنا ہندی theater کو کیا اس کے لئے ہو رہا ہے اتنا کام آپ کا سوال بہت ہی سٹیک ہے اور بہت ہی ٹھا ہے اور پہنا ہے اور سچا ہے لیکن یہ سچائی ہے کیونکہ آج کر لوگ سمجھ نے لگے کیونکہ کچھ سکسیس NSD کے سٹوڈن س ہو گئے تو لوگ یہ سمجھتے کہ ہم کو اگر فلم میں کام کرنا چاہیں تو NSD CD کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں فلم اندustری کی اور پر کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ NSD سے ٹریننگ لیں گے تو ان کو اچھا سواغت ہوگا انتا سواغت کیا جائے گا they are not wrong اور کچھ بہت سارے لوگ ایسے جاتے ہیں جن کا مقصد ہوتا کہ وہ Bombay میں سکسنسل ہو لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ یہ دکھ کی بات ضرور ہے ہندی theater خاص ہندی theater وہ وہ وہی ہیں اکتے سالوں سے اس میں کوئی صدھار نہیں وای یہ بڑے دکھ کی بات کیونکہ باکی جگہ کلکتہ کا theater gujrati theater marathi theater south theater مطلب مجھے اتنا وہ ہوتا تھا مطلب میں آپ بتاتی ریما جی اب ہی تو سورگی ریما جی جب ہم لوگ film پات کرتے جب مطلب آپ لوگ marathi theater سورگ کی بات ہے اور یہ میری بات میری دل کو ابھی بھی چھکتی ہے بات نسد سا جڑی ایک اور اہم پہلو ہے آپ کی لائف میں اور میرے خیال سے آپ کے ملاقات جیان جی سا نسد میں ہوئی جی 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 میری ملاقات ہوئی اگر آپ کو یاد تو پھر وہی تلاش میں بھی وہ تے اور تلاش میں کر رہے تھے بہت ہی ہم ہم چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں , شروع سے آپ کے رول دیوکی بھوجائی سے لے کر کے اور اب تک آپ نے شروع سے کریکٹر رولز کیے ہیں تو اور بہت ایسا میں نے فلموں میں ہوا ہے جہاں پر اسی کریکٹر میں آپ کو کئی فلمیں مل گئیں بھوا آپ بہت بنی ہیں تو اس طرح کے کریکٹر کو آپ کس طرح سے تیار کرتی اور بہت آئیکانک فلمز ہیں وہ جن میں آپ نے سب کیا ہے چاہے ہوا بی ڈی ڈی ڈجے ہو پردیش ہو تو یہ آپ ہر پردیش ہو کریکٹر کو الگ بنانے کے لیے کس طرح سے آپ تیاری کرتی ہے کیسے اس کو پرپیر کرتے ہیں یہ تو بڑا آسان سائے وہ بہت سوال مجھ سے پسکتہ س� چاہتا ہے کہ ہر پرکٹر کو الگ کیسے بناتے ہیں کیونکہ ہر decidہ ہر پرکٹر الگ ہوتا ہے اکرل جی آپ یہ بتائیں کہ ہر انسان الگ ہوتا ہے آپ الگ ہیں مجھ سے ایک فیملی میں اگر دو بہنیں بھی ہوئی اچار لوگ ہوتے وہ سب الگ الگ ہوتی سب کی اپنی اگر آپ گھرائی میں جائیں تو it's like life you know اور جہاں تک آپ کہہ رہے بوا کی بات ہے I think بوا کا character اس کو create کرنے کا شرے مجھے جانا چاہیے میرا کہنا یہی تھا ہمانی جی ہمانی جی تو میں آپ کو بتاتی ہو اور کیا ہوتا تھا ابھی تو سمیں بدل گیا لیکن 90s جب میں نے فیلم انلسٹری میں انٹر کیا and you're right I entered as a character artist کیونکہ میں تیس سال کے عمر کے بعد فیلم انلسٹری میں گئی اور فیلم انلسٹری میں ابھی بھی ویسے ہی ہے کافی کچھ ہوگی ہے لیکن جو ہیروین ہوتی وہ ہمیشہ اس وقت نائنٹیز میں تو وہ سکول گوئنگ یا کالج گوئنگ ہوتی تھی اور جہاں وہ hero پچاس پچپن کے بھی چل جاتے ہیں پچاس پچپن کے چل جاتے ہیں کیا چلتے ہیں ابھی بھی لیکن heroine اگرام یاگ ہونی چاہی آپ تکھر 20s میں آگئی ہے exactly 20s میں آگئی ہے 25s کے آگئی ہے لیکن وہ یاگ ہوتی تھی اور اس وقت ایسا تھا کہ ایک عورت میں 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 کامی کریکٹر آٹیس کے تھو کیا تھا اور کام کرنا اب باد میں جب بامبای آگے کام کی تلاش کی تو میں نے باید کام کیا تھا جب باید کام کیا تھا میں نے روزرور باید کام کیا تھا پر وہ میرا آجیوی کا بھی تھی پلس باید کام کیا میں کام کیا تھا باید کام کیا باید کام کیا کرنا تھا اور اگر آپ 30s میں آئیں گے تو آپ کو اور میں بچے کی ماں تھی تو اس تائم اور میں کچھ شباب ہی نہیں رہی تھی مجھے یاد ہے کہ نیلی مازین شاید کپور کی ماں اس تائم میرا جب جب بہت پوپلر ہو گیا تھا تو جتنی بھی یہ ٹی وی کی میکزین تھی سب میر کو ایسی فرنٹ پیج سکرین میں ٹی وی اور پتہ نہیں ایک ایسی میکزین آتی تھی ٹی وی کو دیڈکیتی تی تو میں پوری کی ای مارید تو جان شکوری اور باید تو اس نے مجھے بولا باگلے تو اندوسٹری میں کام کرو بلے تو بولری تو ایک بولی 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 بلی ایسی بولی صرف تو مجھے کاریکٹر آرٹس کا رول ملا اور بوا کا رول اور اس طرح ہوتا تھا باتول جی کہ اگر آپ ایک رول میں سکسیسفل ہوگی تو آپ کو ایسے پچیس رول اور ملیں گے تو پھر ایک بوا وہ دیڈیل جی کی ہیٹ ہوگی تو پھر ادھر سے بھی بوا ادھر سے بھی بوا چاروں طرح سے بواوں کی برسات تو پھر اس کے بعد مجھے ملا ہی رو نمبر ون کی بوا تو میں نے اس کو کوشش کیا کہ الگ کروں کیونکہ کاریکٹر آرٹس نے بھی بوا تو میں اس کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ سب الگ ہے پھر دیرے دیرے ماں کے رول میں بھی گئی اور ماں بھی میں نے الگ ہی الگ کیا ہے جیسے کہ کچھ کہنا ہے کہ ماں اگر دم جیسے پہلے ماں ہوتی تھی وہ بیچاری چکچا بیکگراؤن میں کھڑی ہوتی تھی آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے اور بولڈ ماں کا بھی رول کیا ہے میں نے بندھن میں اور بھیری نمبر ون میں ایسی بہو تھی ماں تھی جو بہو کے ساتھ دے رہی ہے اس ساری تریہا چریتر آپ نے اس میں بہت دکھا ہے ماں کا رول بھی کرا تو پھر وہ بھی الگ الگ کیونکہ آئی اس کے بیری بارڈ تو ماں کیا کرتی تھی کہ مطلب وہ بیگراؤن میں کھڑی رہتی تھی پتا جی کے پیچھے اور چپ چاپ سے بیٹے کو کنگن دے دی تھی تھی کہ یہ بہو کو پہناتے نہ وہ مجھے بڑا بورنگ لگتا تھا you know as an actress تو ای ٹرائی تو فینڈ ڈیفرنٹ رولز ڈیفرنٹ رولز اور عباری نگی کیا کومیڈ بھی کیا اور سیریس بھی کیا اور لیکن وہ ہی میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح ہے کہ جو رول آپ الگ الگ جیسا گر بوا کے رول آپ نے تین کیا ہے اور تینوں الگ کیا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ اندر سے عبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کریکٹر کو observe کرنا اس کو پھر جینا ہر ایک کو الگ دن سے تو وہ آپ نے بہت ہی اچھی طرح اس کو نبایا ہے میں آپ کو ایمانی جی لائف میں آپ نے تین وہ ہوئے ہیں پہلے کالیج سے تھییٹر میں نے سکول تھییٹر پھر ٹیلیویزن اور پھر فیلم آپ کیا ہر تینوں سٹیجز کا کوئی ایک ترننگ پوائنٹ بتا سکتی ہیں جب آپ سمجھتی ہیں کہ اوہ میں وہاں تو تھییٹر میں آگئی تو یہ میرے لائف کا ایک ترننگ پوائنٹ تھا پھر ایک جیون میں کوئی ترننگ پوائنٹ آیا تو آپ ٹیلیویزن میں آئے اور پھر وہاں سے فلم ہے کوئی چھوٹا چھوٹا انسیڈنٹ جو آپ کو ترننگ پوائنٹ لگتے ہو لائک میں تھییٹر کا تو میں نے بتائی دیا ہے اور ٹی وی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایسا سٹیج آ گیا تھا تھییٹر سے لگتا ہے کہ I was doing all the lead roles تو وہ کلاکار کو لگتا ہے ایک چالنج کہ what next تو تک کہ دیو کی بھجائی کا کردار آیا ایک نیا میڈیم تھا اس کو میں نے لیا that was my turning point ٹی وی ایسا ہے کہ آپ کو سب کے گھروں میں پہنچا دیتا ہے اور آپ سٹار بن جاتے لیکن یہ بات بھی میں نے دیکھی ہے بہت سارے سٹارز کو بنتے بگڑتے دیکھا ہے جب تک ٹی وی is like akbar کہ آج خبر ہے جب تک ٹی وی سیریل آن ایر ہوتا ہے تو سٹار ہوتے ہیں اور جہاں ختم دوسرا آ جاتا ہے مطلب یہ تو لائف ہے نا بالکل اور فلم کا بھی پیرید ہم نے دیکھا کہ جب فلموں کی سلور جبلی ہوا کرتی تھی گولڈن جبلی ہوا کرتی تھی اور کچھ فلم ایک فلم تو میری ابھی تک چل رہی ہے دلوالے دولنیا لے جائیں گے وہ تو آج بھی گھر پہ ٹی وی پہ بھی آتی ہے نا تو پورا پریوار بیٹھ جاتا ہے دیکھنے کے لیے میری بیٹیوں بیٹھ جاتی ہیں ایک بھی پہنچ ہے کہ میں نے ایسی کچھ فلموں کو اور خاند کر یہ جو ان دنوں یہ جو لوکڈاون ہوا تو اس میں ساری قرآنی فلمیں ریپیٹ ہوتی گئی تو میرے کو اتنی لوگوں کے میسیجز اور کالز آتے تھے ہم نے تمہاری بیری نمبر ون پھر سے دیکھی اور ہم آپ کے کون دیکھی اور وہ تو کتنی بار آتی ہے اور ایک بھی پہنچ ہے کہ یہ ایسی فلمیں ہیں یہ شاشوت ہے کلاسکس ہیں کلاسکس ہوتی ہے کچھ فلمیں ہیسی ہوتے کہ ایک وقت میں بہت اچھی لگتی ہے یا کوئی گاہ لیکن کچھ فلمیں ہیسی ہوتی کہ آپ ان کو جتنی بار دیکھو وہ فریش لگتی ہے میں نے کچھ فلموں میں کام کیا جیسے ہم آپ کے کون ہے یا دلوالے دمرانیاں لے جائیں گے کچھ کچھ ہوتا ہے کچھ فلمیں ان کی کہانی بھی وہ بھی اچھی ہے سنیمانوڈوگرافی بھی اچھی ہے اس کے لیے میوزک بھی اچھا ہے تو آل آور وہ فلم جو ہے وہ آج بھی پاپولر ہیں یہ آئیکنک فلم اب تھوڑا سا سیریس سوال ایمانی جی that is about the quality of content which is being delivered these days ہم چاہے وہ ویب سریز کے طور پر دیکھیں یا ایوین ٹیلیویزن میں دیکھیں تو ایک زمانہ تھا جب آپ نے کہا آپ کو ہم لوگ آفر ہوا تھا وہ content ہم رامائن دیکھتے تھے اور اس کے بعد ایک نیا trend چلا ڈیلی سوپس کا تو کہیں آپ لگتا ہے کہ content میں شاید کچھ deterioration ہوا ہے یا content ہمارے culture کو لے کے یا اس کو لے کے ویسٹرنائز ہوا ہے یا اس کو ہم کس اس میں ہے وہ آج کیا چمجھتے ہیں کیا چاہتے ہیں کی دوردرشن نے جتنے بھی سیریلز دیے بہت بے تھے اور وہ ایک ترہ کے نہیں تھے جیسے دیلی سوپس کا جب تائم آیا تو آپ ایسا دیکھنے کو ملا کہ سب ایک ہی دھرے کے ڈیلی سوپس آرہ ہیں وہ بھی وہ جو bold and beautiful ڈیپس کی ان کی کچھ تو بالکل ان کی نکل تھی لیکن دوردرشن نے جیسے content دیا چھیکانت ورما کا اپنیاز دیا ہم لوگ ہمرا ہی بنیاد اللہ کا حق بالکل رویدرنات تیگور کی اور ایک اور ایک کہانی جس میں مطلع کچھ لگتا ہے لٹری کونٹنٹ بہت زیادہ اچھا تھا آج کل وہ کمی دیکھنے کو ملتا ہے بہت کمی ایسے ہوتا ہے کہ کسی بہترین اپنیاز کے اوپر لٹریٹرچر کے اوپر بیسٹ ہوں ان کو شایٹیر پر ملتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اور فلمیں بھی بنتی ہیں وہاں پر لیکن ہمارے یہ ضرور کنٹنٹ کی I feel in دیلی سوپس at least وہ ایکسپ اس میں بھی ایک دو ایکسپشن جیسے کچھ ایک دو اچھے بالی کا بدو اس کا کنٹنٹ اچھا تھا یا آئے اچھے کنٹنٹ لیکن آپ مجھے بتائیں دورگرشن کا ایکسپشن 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 اب پی آر پی نہیں دے پا ہے that is the reason وہی actually main thing وہی ہو گیا کہ دوردرشن تھا ایک ہی تھا ان کو مطلب ایک ہی چینل آتا تھا تو لوگ سب بیل جاتے تھے اور ہم جب ٹی وی پہلے پہلے آتا ہے مجھے آدھے ہم تو درشن بھی دیکھ میں بیل جاتے تھے وہ آتے تھے خاد کے بات بتاتے تھے اور جیسی وہ میوزک ہوتا تھا ہوتا تھا ہوتا تھا گرہ ہوتا تھا جو لوگ خوش قسمت ہوتے تھے جن کے پاس ٹی وی ہوتا نای دوسروں کے کر میں جا کے دیکھنا پڑتا تھا تو لیکن اب تو content مطلب OTT platforms اتنے آگئے ہیں اعتنے آپ نے باad کی ان کا content کچھ کچھ میں تو in a way اچھا ایک trend ہے اگر آپ اس کو رسپونسبلیٹی ویز اس کندیج کو دیتے کیونکہ ابھی فلطور سنسرشپ نہیں ہے تو قاکہ سارے اچھے مدے لے کر لوگ آ سکتے ہیں اور ای بھی ہیں ہے نا اگر آپ کئی بار تو کچھ اتنا ایکسپیسٹ اس میں سینز ہوتے ہیں یہاں پر ضروری ہے وہ تو سمجھا جاتا ہے لیکن اگر آپ صرف سنسانی خیز کرنے کے لئے وہ کریں گے آپ کو suddenly یہ ہے کہ ارے بھائی کوئی نہیں روک سکتا ہم تو یہ بھی فلم آئیں گے that is a wrong attitude then to I agree لیکن اچھی OTT میں بھی اچھی stories آئی ہیں آئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور it is a new medium to explore اور اب تو بہت ہی اچھا سمیں آگیا ہے اب تو فیر کرونا نے لگام سی لگائی ہے تھوڑی تھوڑی وہ بھیڑی اور ہی پتہ نہیں کب ختم ہوگا لیکن فلموں کا بھی جہاں تک سوال ہے اور OTT platform دھارا بھائی تو بہت کمی ہوتے ہیں جو کہ اچھے ہوتے باقی تو سب وہی ساس بہو کا سادہ چلتا ہے بالکل اور لوگ دیکھتے بھی ہیں ایسا نہیں دیکھتے ہیں اسی لئے وہ چلتے بھی ہیں اسی لئے چلتے بھی ہیں ایمان جی پچھلے کچھ دنوں میں باتیں تو پہلے بھی اکتی رہتی تھیں لیکن پچھلے کچھ دنوں میں زیادہ ان کو طول ملا تو اس میں آپ کے جنرل رائے میں جاننا چاہوں گا جیسے ایک تو ہوا ہے نیپوٹیزم کو لے کے جی جی اور دوسرا ایک کمپین چلا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کیا پھر آج لڑکیاں انڈسٹری میں جا سکتی ہیں کتنی سیف ہیں تو ان دو چیزوں کو لے کے آپ کا عمد کیا ہے آپ کیا سوچتی ہیں نیپوٹیزم کا جہاں تک سوال ہے دیکھے نیپوٹیزم تو ہے اور فیلم انڈسٹری میں یہ ہی نہیں سب جگہ بزنس کی لائن میں آپ دیکھ لی چاہے کوئی بھی لائن میں نیپوٹیزم تو رہتا ہے اب لالا اپنی دکان کھولتا ہے تو دکان پہ وہ اپنے بیٹے کو ہی بٹھائے گا نا لکھاتا ہے فلانا کشور لالا ان سنس وہ کشور لالا ان پڑوسی تو نہیں لکھتا تو یہ تو ہاتھ جگہ ہے اور جہاں تک فلم انڈسٹری کی بات ہے افتوس اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ مان لو جیسے کی ریشی کپور رنبیر کپور ان کو بریک ملا لیکن بہار سے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنی محنط سے ان کو سمیہ ضرور سادہ لگاؤ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہ stand out نہیں کر پا آپ کو اگزامپل اگر لو اکشاء کمار بیسے پہلے تو آپ کو پتا دھرمیندر جی بھی گاہوں سے آئے تھی مستر بچن بھی آؤٹسائیڈر تھی شاروک خان بھی آؤٹسائیڈر تھا تو یہ سب سکترکسپل پیپل ہیں زرور انڈسٹری کے لوگ بھی لیکن کپور they are from the انڈسٹری اور ان کو اب موقع ملتا ہے اب یہ تو سیکھ بات ہے بسیسر شریدیو ہے اس کی بیٹی کو اب شید بیٹی کو لیکن جو بار سے کوئی لڑکی آئے گی اس کو نچولی اس کو work hard کرنا پڑے گا اپنے کو پروف کرنا پڑے گا کیونکہ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے یا کسی کا بیٹا نہیں ہے لیکن یہ بات نہیں ہے اگر آپ میں ٹالنٹ ہے then nobody can stop اور that is in any field this is what i from personal experience also and it has been not only by me by so many other people and what about the exploitation what generally girls talk about me too yes یہ actually to hollywood سے شروع ہوا تھا جو کہ آپ سوچے کہ best میں بھی جب ہے تو اپنی خطان میں کیوں نہیں ہوگا اور it's a way دیکھئے it's a male dominated جیسے میں نے کہا تا کہ dude school نے مجھے سکھایا male dominated world میں it is a male dominated society اس میں کوئی دور آئے تو ہے ہی پہ ایک hero کی کتنا چارج کرتے اور hero کی لائف سپین کتنی ہے hero کا کیا لائف سپین ہے یہ سب کے آگئے تو آپ دیکھیں کہ how does powerful کوئی بھی powerful آمی کیسے exploit کرے it is power اور یہ ساتھ میں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے this I speak from personal experience and it is your nazariya want to use your being a woman right right your life but nobody has the right to force you to bend to his will because you are a woman لیکن اگر آپ کا من نہیں تو پھر آپ کو ہوئی نہیں بھگوان بھی نہیں روک بھوت بڑی بات بھولی nobody depends on it or it does accept it does accept not only in our industry in every field whether it business industry whether it is a medical profession the doctors exploit the nurses whatever teachers teachers i have spoken to so many teachers this exists there also whoever is the position of power he does it to exploit and it depends on you the girl committed suicide but how firm you are or is what means that you can't compromise you cannot survive you can because women are strong enough i have never compromised why should i compromise because i have lived on my i am an human i am women i am human i live on this to right 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 himani ji ab me at home it to up cool jeans me mela hey or go hey say to lick now poetry to a cheap way to it to him sub jan to him or gati b he shadow hmm Ghana gana gana مجھے یاد ہے گانا جب پھر وہی تلاش میں ان کا جو کیریکٹر تھا وہ کتاب بیچنے والے تھے بس ستینڈ پہ بیچتے ہیں اور جو وہاں پہ وہ ایک گانا گاہ کے وہ کتاب بیچتے تھے جو ان کا گانا تھا وہ آج بھی مجھے یاد ہے اس کے دن وہ گنمنا میں بھی بہت اچھا گاہ رہے تھے لیکن آپ کیونکہ آپ اسٹیج کرتے رہے اور اسٹیج میں بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ بہت سے کریکٹر ہوتا ہے جہاں آپ کو کتاب بھی آنا چاہیے آنا بھی آنا چاہیے ناچھنا بھی آنا چاہیے تو آپ کو چھوٹا سا کچھ ہمیں سنائیے گا کہ وہ کسی ناٹک تا ہی حصہ ہو جی آپ آگرہ کر رہے ہیں تو میں سنا دیتی میں آپ کو ایک ناٹک کا دانہ ہی سنا دی ناٹک جسمہ اوڑن ہے بھوائی فارم میں بیسٹ ہے لال بہراغن بن جاؤں گی جو گی کے کارن لال بہراغن بن جاؤں گی لال بہراغن بن جاؤں گی جو گی کے کارن لال بہراغن بن جاؤں گی بہت 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 مل جائے آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں سکسیڈ کرنے کے لئے بوائیز گرلز آج بھی میرے خواہد سے سیکڑوں کی تعداد میں بھمبئی جاتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن ایک صحیح ان کو راستہ نہیں مل پاتا ہر ایک کو سکسس نہیں مل پاتی کیا آپ ایڈوائز کریں گی میں تو یہ ایڈوائز کروں گی کہ دیکھیں اگر آپ نے سپنا دیکھا ہے تو آپ کو سپنے کو پورا کرنے کے لئے ہر پریاس کرنا چاہیے اور سب کچھ سمبب ہے اگر آپ چاہے تو پروائیڈ کی آپ میں پیشنس ہو اور اور آپ محنت کرنے کے لئے تیار اور اپنے میں کانفیدنس ہو اور جیسے آپ نے بات کی کہ فلم انڈاستری میں سکسسفل ہونا چاہتے ہیں تو بیٹر کی آپ کسی سکول یا کوئی تریننگ آج کل تو تریننگ انسٹیٹوٹس ہوتے کیونکہ پھر آپ کے لئے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ آج کل جیسے اوڈیشن وغیرہ میں جاتے ہیں آپ کو اسی آج کل تو ہر ڈول کے لئے آڈیشن لیا جاتا ہے تو آپ آڈیشن میں آپ کو کیسے بہتر کریں گے اگر آپ کا تھوڑا سا ایکسپیرنس ہو آپ نے یا تو تیارٹر کیا ہو یا کچھ ٹریننگ لی ہو آج کل تو اتنے ساتھ انسٹیٹوٹس بھی ہو گئے ہیں تو آپ آڈیشن آپ کل کرتے ہیں اپنی پرسکر اگر آپ کو سنگیت کار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سنگیت سیکھنا پڑے گا اور انسٹرومنٹ بھی بجاتے ہیں تو اس ایک steadہ اگر آپ ایک email بنا , تو آپ راہو آپ کو ایک اوام ٹرین مارن سلام کیونکہ ہمارا ہوگا ہے یہ лишьeras لیکن لوگوں کو یہ دکھتا ہے تو من خلف شروع میں است Johannes خارج flip اور представьте الفائن Smash مجھے جانے دکھیں اِن جس علاقات سے اُن کر سکتا ہے انجانیرنگ Würگذار کا علاقہ تأبین لگ میم governance لوگوں کو ہوگا ہے کہ کیا ہے یا سکتا ہے ہم کو چانس مل جائے گا لیکن مشکل ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اسی آشا کو لے سا لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا training کیا تو آپ جائیں گے تو آپ اپنا بیسٹ لکھا سکتے ہیں تاکہ آپ دوسرے آدمی کو کنونس کر لیں کہ you are right for the role ایمانی جی آپ کا بہت بہت شکری آدھا کرنا چاہوں گا آپ نے سمیں نکالا مارے لئے اور بہت اچھی جانکاری بھی ملی اور جس طرح سے آپ کا progression ہوا ہے کیریئر میں اور آج جس مقام پر آپ ہیں we all are proud of you ہم نے بھی آپ کی فلمیں دیکھی ہیں thank you so much thank you thank you it's a pleasure thank you